موسیقی 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 ہیں اور اس کو شب برات میں بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ہے سور دخان کی آیت نمبر تین یعنی چوالیس کی تین تو آئیے وہ دیکھ لیتے کہ وہ کیا ہے تو بقیہ کسی غیر قرآنی بحث میں میں پڑھتا نہیں ہوں تو اس لیے میں اس پر مزید اور کوئی بات نہیں کروں گا تو آئیے سور دخان کی ہے تو آئیت نمبر صرف تین میں ایک سے پانچ تک کر دیتا تاکہ بات بہت واضح ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انہا انزل اللہ فی لیلت مبارکت انہا کنہا منظرین یہ لیلت مبارکی سے یہ لوگ شب برات کو لیتے ہیں بہرحال اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ فی آ یفرقو کلو امرن حکیم امرم من اندنا انہا کنہا مرسلین اس وقت میرے پاس فتر محمد جالنزری والا ترجمہ پڑھا پہلے میں اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں پھر میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ حقیقت میں ہے کیا شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حامیم اس کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا ہم تو رستہ دکھانے والے ہیں اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے ہیں صرف اس آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے سب سے پہلی بات پچھ آیت کو سمجھانے میں میں پہلے یہ لگا دوں کہ قرآن اللہ کی نازل کرتا کتاب ہے کسی انسان کی نہیں کہ بسم اللہ میں ترجمہ کرے شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تو کیا اللہ اپنا نام لے کر شروع کر رہا ہے یا یہ کوئی انسان کہہ رہا ہے اگر انسان کہہ رہا ہے تو قرآن میں انسان کا کلام کہاں سے آ گیا اب رحمان اور رحیم کا ترجمہ تو انہوں نے بڑا مہربان اور نہایت رحم والا کیا اللہ کا اللہ کر دیا ایک لفظ بہتا بسم بسم کا مطلب شروع بھی ہے اور نام بھی ہے یہ کیسے آ گیا تھوڑا سے اس پر بگور کر لیجئے بے سین میم بسم خود ایک سعورفی مادہ ہے سعورفی مادے والا لفظ ہے اور اس کے معنی ہوتا ہے بشاشیت تو یہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ سے بشاشیت ہے یعنی اس سے آپ کو اتمنان ہے اب اتمنان کس لیے کہ آگے جب احکامات پر آپ عمل کریں گے تو اس سے آگے آپ جو اتمنان قلب حاصل ہوگا جو آپ مطمئن ہو جنگے جو آپ کو تمانیت حاصل ہوگی وہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ تمانیت ہے کیا چیز اب اس کو آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہامین ہی سے ہے حق اور میم سے مراسلہ یعنی سچا مراسلہ سچا مراسلہ کیا ہے اگلی آیت خود اس کی وضعات کر رہے کہ والکتاب المبین یعنی الکتاب بھیان کی ہوئی ہے واضح الکتاب واضح الکتاب اللہ قرآن کو ہی کہہ رہا ہے آگے آ رہا ہے کہ انہا انزلنا ہو فی لیلت مبارکت انہا کننا منظرین انہا بے شک ہم نے انزلنا ہو اسے ہم نے نازل کیا ہے فی لیلت مبارکت ان بابرکت تاریکی میں انہا کننا منظرین اور بے شک ہم ہی اس کے پیش کرنے والے ہیں اب یہ تاریکی بابرکت کیسے ہوگی لیل تاریکی کو بھی کہا جاتا اندھیل کو بھی کہا جاتا اس لئے رات کو بھی لیل کہا جاتا اس کا بنیادی مطلب ہی تاریکی ہے تو جب ایسی تاریکی جیسے آج ہم پاکستانی معاشرے میں انتہائی تاریک معاشرے میں رہ رہے ہیں اگر یہاں ہماری سمجھ میں قرآن آرہا ہے اور ہم اس کے مطابق معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے لیلت مبارکت بن جائے گا قرآن ہمارے سامنے آرہا ہے سمجھ میں آرہا ہے انزلنا کا مطلب ہی سامنے آنا تو بے شک یہ سامنے آتا ہے بابرکت تاریکی میں یعنی ایسی تاریکی جب آپ سمجھ پر کر اس پر عمل کر کے اس تاریکی سے نکلنا چاہتے تو بابرکت تاریکی بن جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ اللہ خود سورہ نیسا میں کہتا ہے تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے اگر یہ غیر اللہ کی کتاب ہوتی تو اس میں بہت اختلاف پاتے تو قرآن میں کہیں اختلاف نہیں آنا چاہیے اب اللہ سورہ بقرہ میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے شہر رمضان میں نازل کی ہے پھر سورہ قدر میں کہہ رہا ہے کہ اسے ہم نے لیلت القدر منازل کیا یہاں سورہ دخان میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے لیلت مبارکہ منازل کیا تو کیا یہ اختلاف نہیں ہو جائے گا سب اللہ کا لگ تو اگر اس کو سمجھ لیں تو بات واضح ہو جائے گی کہ جب اللہ نے رمضان کہا تو رمضان بھی کہتے جس میں انتہائی سختی ہوتی ہے وہ کوئی مہینہ نہیں ہے شہر کہتے ہیں صورتحال کو تو وہ سختی والی صورتحال کیا ہوتی ہے اسی کو اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے لیلت القدر منازل کیا اور لیلت القدر کیا ہے لیل کیا ہے تاریخی کو قدر کہتے ہیں پہمانے کو تو تاریخی کا پہمانہ جب اس تاریخی کے پہمانے میں آپ بات کو سمجھتے ہیں وہاں اللہ نے بہت واضح کر دیا کہ وہ مادرہ کا مالیت القدر اللہ خود اس کی وضاعت کرائے ہیں کہ لیلت القدر ہے کیا چیز لیلت القدر خیر من الف شہر یعنی تاریکی کا جو پیمانہ ہے وہ الفت کی صورتحال سے بہتر ہے کیوں بہتر ہے تنظل الملائکت و روح اس میں تمہارے سامنے احکامات کی قوت مدد آ جاتی ہے من کل عمر ہر ایک معاملے میں سلامت تو سلامتی ہے یہاں تک کہ تم پر اتطلاع ہو جاتی ہے جاری ہونا کیا کیسے نکلو گے تو یہ تاریک والے رات سے کیسے نکلیں گے اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے اس لئے یہاں اس کو لیلت مبارکہ کہا کہ وہ بابرکت تاریکی جہاں آپ پہچان جاتے ہیں اللہ کے آیتوں کو سمجھتے ہیں اور اس سے نکلنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے اگلی آیت اس کے خود وضاحت کر رہی کہ ایسا کیوں ہے یعنی یہ جو ہم نے اسے بابرکت تاریکی میں نازل کیا اور بیشک ہمیں اس کے پیش کرنے والے ہیں اس میں ہوا گیا ہے اس میں فرق کر دیا گیا ہر ایک معاملہ حکم دینے والا حکم دینے والا معاملہ جو ہے اس میں فرق کر دیا گیا اللہ کے حکامات کیا ہیں غر اللہ کے حکامات کیا اب آپ اپنے عمل کو خود دیکھنے کہ آپ کسے حکامات پر عمل کر رہے ہیں اگر اللہ کے دیئے گئے قرآن کے حکامات کے مطابق آئیں گے وہ معاملات رکھیں گے جس کا حکم دیا گیا تو آپ بھلندی کی طرف چلے جائیں گے اور اگر نہیں کریں گے تو پستی کی طرف چلتے رہیں گے جس طرح سے چلے لیں اس لئے آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ امرم من اندنا یعنی امر بھی حکم آلہ کون سا ہے امرم من اندنا وہ معاملہ جو ہمارے پاس سے ہے انکنہ مرسلین بے شک ہم ہی اس کے بھیجنے والے ہیں ہم ہی اس کے مراصلہ دینے والے ہیں تو اللہ نے کہاں اپنے حکامات بھیجیا ہے قرآن میں بھیجیا ہے تو قرآن کو ہی سمجھ کر پڑنا ہے اس کے حکامات کی تباہ کرنی اس میں جو معاملات ہمیں دیئے گئیں اس کے مطابق اپنے معاملات اپنے زندگی کے معاملات کو سوارنا ہے بنانا ہے تو پھر جا کر یہ نتائج ملیں گے تو میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہے ورنہ طویل گفتگو ہو جائے گی پھر بھی کچھ نہ سماج ہوا ہے تو سوال کر سکتے ہیں اسلام علیکم